بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کشمیر کا سودا ہوا اور نہ کشمیر پہ سمجھوتا ہوا تابینہ کے مشترکہ ازلاس میں کل جو منظوری دی گئی اور ایک نقشہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے کشمیر، گلکی بلتستان، لداخ اور مقبودہ کشمیر پہ آپ کمپرمائز نہیں کرے گا کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس نقشے کو گوگل اور یونائٹی نیشن میں بھیج دیا گیا ہے اور یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہ کشمیر پہ آپ کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا پچھلے بہتر سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کشمیری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ ان کی جو ایک عملی زندگی ہے ان کے ساتھ کس طرح ان کا استحصال کیا گیا آج ہم لوگ پانچ اگست کو جو کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی اور ان کے ساتھ جو استحصال کیا گیا اس کے لیے تمام کشمیری اور پاکستانی جتنے بھی مسلمان امت مسلمہ ہے وہ باہر نکل کے کشمیریوں کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتی ہے کہ آپ کو اب ڈرنے کی ضرورتیں ہی نو لاکھ فوج کا آپ نے پچھلے بہتر سالوں سے مقابلہ کیا اور ہندوستان نے آئے روز جو ہے وہ اس خطے میں بد امنی اور اعتشال پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کشمیریوں کو ان کے کاربار کو تباہ کر دیا ان کی نسلوں کو اجار دیا لیکن اب پاکستان کسی طور پر بھی چھپ نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان میں جو پہلی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کشمیر کے کہا تو ہے کہ وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے کشمیر ہماری شہرہ گئے لیکن انہوں نے کبھی کشمیر پہ عملی کوئی کام نہیں کیا جس طریقے سے اب یہ نقشہ پیش کیا گیا ہے بہت سارے جو میرے کشمیری بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کا پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ ایک الگ ملک ہے وہ ایک الگ ریاست ہے اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن تین جون 1947 کو جب محمد علی جناہ انگریزوں کے ساتھ بریٹش ایمپائر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ ان علاقوں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ مسلمانوں کا حصہ ہے تو اس وقت ہندوستان نے جو چال چلی اور 27 اکتوبر کو مہاراجہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس نے اپنی فوجوں کو بٹھا دیا اور زبردستی نجائز قبضہ کر لیا اور آج بہتر سال ہو چکے ہیں ہماری مسلمان خواتین اور بہن بیٹیوں کی اسم دری کی جاتے ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے وہ نہیں چھین سکتا اور نہ وہ چھیننا چاہتا ہے اسی لئے اس نے میپ میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ڈیکلیئر کیا تاںکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ اب کشمیر کے معاملے پر بلکل بھی لچک نہیں دکھائے جائے گی کشمیر کو ازاد کروایا جائے گا ہندوستان کے چنگل سے اور یہی پیغام چائنہ کو بھی دیا گیا ہے کیونکہ چائنہ کا اس وقت قبضہ ہے لداخ پہ پوری دنیا اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طرح نپال بھوٹان اور سری لنکا چائنہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں انہوں نے اپنی جہاں جہاں پہ ان کے ایریا پہ ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے نقشوں کو واضح طور پہ پوری دنیا میں شو کر دیا ہے کہ آپ اس نقشے کے مطابق جو ہے وہ ہر سرحت کی تیعون کیا جائے گا اور میرا خیال سے آنے والے وقت میں چائنہ جو ہے وہ ایک الائنس بنائے گا جس میں پاکستان بھوٹان نپال اور جو ہندوستان کے ادگر جو ملک لگتے ہیں ان کی اپنی اپنی جو سرحت کی تیعون ہے وہ کر کے یونائٹی نیشن میں اس نقشے کو بھیجا جائے گا اور اپنے اپنے علاقوں میں قبضہ کر لیا جائے گا دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سرینگر میں جو پانچ اگست کا دن آ چکا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ انہوں نے فوج کو تائنات کر کے مزید کرفیو سخت کر دیا ہے تاکہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نہ نکل سیں کشمیری اپنی بات نہ کر سکیں کشمیر پوری دنیا کو بتا نہ سکیں کہ ہندوستان کس طرح سے ان پر ظلم کر رہا ہے تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد ہے اس کو شہید کر کے رام مندر بنانے کی کوشش کی جاری ہے میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یار رکھی گا ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ اللہ کے نام کا جو گھر ہے جو مسجد ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن اس مسجد کے اوپر کوئی دوسری چیز آپ نہیں بنا سکتے یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے ہمارا قرآن کہتا ہے تو اس لئے ہندوستان کا یہ مکروح چیرہ جو وہ ایک تو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کرتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے وہ اس ملک میں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو یونائٹنی نیشن نے پچھلے دنوں کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ جتنا بھی وہاں پہ اشیائی خطہ ہے اس کے لئے خطرہ ہے کیونکہ یہ دشتگرد ملک ہے تو آج پانچ اگز کے اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کو کشمیر کی آواز بننا ہے ہندوستان کے جو ازائم ہیں جو اس کی رسس کی اور ریہ سماج برامر ہندووں کی جو سوچ ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے ہم نے واضح کرنا ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں یہ صرف کشمیر کی ریاست پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کو صفحہ حسی سے مٹانے کے لئے سرگرم ہیں اور یہ جو ہندو دتوہ راج کائن کرنا چاہتے ہیں یہ ہر علاقے میں مسجدوں کو شہید کر کے اپنے رام کی گھنٹیاں بجانا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ مسلمان جذبہ شہادت کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور جب وہ اپنی آئی پہ آتا ہے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا اور وہ کشمیر کو بھی حاصل کرے گا اور جو ہمارے باقی علاقے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاصل کریں گے کیونکہ پاکستان میں اب جو حکومت آ چکی ہے اور جو اس وقت فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ کشمیر پہ کمپرمائز نہیں کرے گی کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ